ایک ایک سیدھا سادھا جٹ سا صحابی جٹ سا سیدھا ابھی وہ صحابی نہیں ہوا تھا صحابی نہیں ہوا تھا اس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا کسی صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا پہلی مرتبہ وہ مکہ میں آیا پہلی مرتبہ اور اس نے کعب شریف کا تواب شروع کیا نہ اس نے رسول پاک کو دیکھا تھا نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ذات میرے آقا و مولا ہے آیا وہ یوں یوں تواب کر رہا ہے اور وہ یہ جٹوں کی اپنی زبان ہوتی ہے نا انہیں کہا لہجہ اپنا ہوتا ہے لہجہ اپنا ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ہم نے سرگودے تقریر کرنی تھی تو ایک جگہ پر رو کرنا ایک بندے سے پوچھا ہم نے جٹ سا بندہ تھا اس کو پوچھا یار یہ رستہ کدھر جاتا ہے تو اس نے وہیں سے آواز دی اوہ گنڈیری علیہ فتر میرے سے وہ پوری طرح لہجہ نہیں بنانے ہوتا انہیں کہا اے ملنا را بھل گیا ہے انہوں را دس دے میں نے کہا اپنا ہے یعنی کوئی اس نے توہین نہیں کیا اس نے ہم کوئی ملنا کھا اور اسی طرح ایک مرتبہ ہم اٹل پر روٹی کھانے کے لئے رکھے تو اس نے زور سے بیرے تھے کہا اے مولوی کے روٹی لگا دینا تو یہ ان کا اس نے کوئی توہین نہیں کی ان کے لہجے اپنے ہوتے ہیں لہجے ضروری نہیں آر جگہ تھے انہوں نے دیکھو نا انہوں نے سارے کوئی میرے مرید تو نہیں بندے آتھ بھی چمدیں کوئی ایسے بھی آتا ہے ایسے آتھ ملا گا آتھ ملا گا ٹھیک ہے آپ تو یارا کوئی اس نے شکر کا کلمہ پڑھو اس نے آتھ ملایا تو ہے اب ہم آر ایک سے توقع رکھیں ساڑے گوڑے انہوں آتھ کیوں نہیں لیا تھلے چک آتھ چک نہیں یار ایسا نہ کرو یہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اب حضرت نے محبت پڑھا ان کا اپنی محبت کا انداز ہے ان کا اپنا محبت کا انداز ہے سائی کا اپنا ہے تو وہ جو جھٹ سا تھا وہ کعبے کے گرد پھرتے پھرتے کہہ رہا تھا یا کریمو اب وہ یا کریمو بھی وہ اپنے انداز سے کہہ رہا تھا ایک مرتبہ ہمارا ایک مرید وہاں عدر آباد میں ہمارے پاس ملنے گیا وہ جھٹ سا تھا تو وہاں مولوی بھی دو چار میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے اس کو کہا یار تو نماز پڑھا دے اس نے نماز پڑھائی پنجابی دھاؤ تو سلام جب اس نے پیرا سایا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو مولوی مجھے کہنے لگے بھائی میرے مولوی بھائی کوئی کہنے لگے انہیں نماز پنجابی پچھ پڑھائی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ انہوں نے کہا جی نماز ہوئی نہیں میں اگر تسی فر پڑھ لو میری ہو گئی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل ٹھیک ہے ابھی بھی ہماری جہاں پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں نہیں اسلام آباد میں کچھ مسجد میں چوٹیوں کے میرے پاس ملنے والے بڑے بڑے کاریاں تھے جن کے مخارج آیا ہے ہائے ہائے پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ کاری لیکن یوسف شاہ سے پوچھ لیں میں نماز کس سے پڑھواتا ہوں دا سوچا ایک بابا جی ہیں بلکل سادہ سا پڑھتے ہیں اور میں نے ایک دنوں اتنے بڑے کاری آئے پاکستان کے پاکستان میں ان کا سانی کوئنی ہے تو نماز جمعہ تا ٹیم میں انہوں نے بابیروں نے آگا آگے ہو جاؤ جب انہوں نے نماز پڑھائی نے تو بعد میں مجھے کاری صاحب کہیں گے مخرج بخرج میں آگا مخرج جانا چھاٹوں کو جی ویسے مدینہ شریف مقبول ہے آہ بجٹ یار چھوڑو یار ان چکروں میں کیوں بھستے ہو تو وہ وہ جو صاحبی تھا وہ یا کریم اپنے لہجن اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کون ہے وہ مستی میں پڑھ رہا تھا یا کریم اور تو آتا کچھ نہیں تھا یا کریم یا کریم اور کعبے کے گردے پھر رہا پیچھے پیچھے نبی پاک سرکار اور سرکار کا رنگ دیکھیں انداز دیکھیں سرکار اس کے پیچھے پیچھے وہ آگے کے کہے یا کریم حضور بھی پیچھے اسی کے لہجے میں کہے یا کریم وہ آگے آگے کرے یا کریم حضور پیچھے پیچھے یا کریم اور یہ جٹوں کو ذرا غصہ بھی جلدی آجا ہے انہیں ایسے کر کے پیچھے دیکھا اس نے کہا آیا 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 کوئی سمجھ آئیے نہیں ہے غصہ بھی اس میں ایسے دیکھا نا بس ان کی محور میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ان کی محور میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا دیکھتے رہے گئے ہم ہاتھ سے جانا اے حضور کو کہا آپ نے تو یہاں تو ہاں چھپ کر کے بیٹھے تو ہاں حضور نے تو کیا نہیں خدا کی قسم جس نے حضور کو دیکھا قیامت تک یہی بھی ایک مانگتا رہا میرے علی شاہ مجھ کبر دے تجد پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں اس صورت دنوں میں جان آنکھا جان آنکھا کے جانے جان آنکھا سچ آنکھا تیرا بدی شان آنکھا جس شان تھی بڑیاں سب شانہ اے حضورت شالہ پیش نظر اے حضورت شالہ پیش نظر وقتِ نظا بھی یہی ہو کبر میں بھی یہی ہو چونکہ پھر میرے علی شاہ صاحب نے یہ صورت دیکھ لی تھی رحمت اللہ علیہ ونبر اللہ مرکدہ القریم تو اس نے ایسے غصے میں دیکھا فریدی بھائی دیکھ کرنا اوہر ان آخر سرکار نے بابا فرید مانت نہیں کیتے جانتے تھے سرکار نے خدا کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا اللہ علیہ اللہ وحمد رسول اللہ جڑا بندہ بابا فرید کو دیکھتا تھا نا رونا شروع کر دیتا تھا قرآن شریف دی قسم میں انہا کھنل پڑھا بابا صاحب میں اتنی آجزی تھی دھوتی بان دی اور کمیز پٹی ہوئی ہوتی تھی فرید پاک کی اور بابا صاحب جس طرح ہم فوت ہوئے نا تو بابا صاحب کو کفن پنانے کے لیے چادر کوئی نہیں تھی سنو سنو یہ گل سنو بابا صاحب کی جس طرح ہم قبر بنائی گئی تو قبر کے لیے انٹیں نہیں تھی کچی مٹی کی انٹیں نہیں تھی حضرت فرید پاک کی قبر شریف میں سامی کے لیے پھر بابا جی نظام الدین علیاء برماتے ہیں دیوڑی توڑی گئی اور وہاں سے انٹیں لاکر پھر یہ جو ابھی بنا ہوا ہے درگا شریف یہ حضرت معبوب اللہ نے آکر بنوائی تھی اور اس کے ایک ایک انٹ پر ایک ایک قرآن شریف کا ختم ہوا تھا ایت درویشان دی آلت و اندھی ہے تو آلت پتا ہے کیسی ایت درویشی سی لیکن مقام یہ تھا ایک بندے اہویں پوچھ لیا راہ وچھو لنگ دیا لنگ دیا پھر میں راہ پھول گیا بابا منو صدہ راہ پھول تو انہیں کہا پھر وڈہ بندہ بیٹھا ہوئے تو کوئی منو دس دے بھی ایدھنو جا ایدھنو جا بابی آکھا کہا نیڑے ہاں ہی فرید پاک نے نیڑے کر کے ہاتھ پکڑا بولا کھاں بند کر اس نے کہا یہ کیا بولا تجھے رستہ سمجھانے لگاؤں اس نے آنکھیں بند کی بولا کھول دے کھولا تو سامنے روزہ رسول اس نے کہا بابا مہتتن صدہ راہ کہ ایسی تونک چلے ہیں بولا فرید کو صدہ راہ یہی آتا ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑو میری انکھوں کے تارو عزور کے رکسار کا عالم کیا ہوگا عزور کے چیرے اور عزور کے حسن کا عالم کیا ہوگا ایک عدیس شریف ہے ہے تو لمبی لیکن میں اس کا ایک عصہ پیش کرنے لگا ہوں ایک عصہ حالہ عزور بریلوی نے وہ لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار قیامت کے دن آئیں گے نا میدانے معاشر میں تو سرکار کے چیرے سے ایک نور نکلے گا وہ نور جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کرنے گا اس پہ میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہوں گا لوٹتا ہوں پھر جو میں آپ کی تربیت کے لیے تھوڑی سی زور مار رہا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑو ایسے کر کے پیچھے دیکھا کچھ بولنے لگا لیکن چپ ہو گیا پھر ایک جملہ کہا اس نے کہا اگر تم اتنے حسین نہ ہوتے عزور سے کہا اگر تم اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو پھر میں تم سے بات کرتا تم میری نکلے اتار رہے ہو اگر پہلی نظر دیکھتے ہی تیری صورت میرے دل میں خوب نہ جاتی تو پھر میں تیری شکایت اپنے آقا سے کرتا آپ نے فرمایا تیری آقا کا نام کیا ہے اس نے کہا اسمہو محمد ان کا نام تو سرکار کا نام لیا عزور نے فرمایا تو جانتے ہیں کہا نا آج ملوں گا ابھی آئیں گے تو ملوں گا یہاں آتے ہیں وہ آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں وہ محمد میں ہی ہوں جب یہ کہا ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں جبریل آگئے فرمایا محبوب اس سے کہہ دو ہم اس کے گناہ بخش دیں گے یہ جو یا کریمو یا کریمو پڑھ رہا ہے بس تھوڑا حساب کریں گے اور اس کو بخش دیں عزور نے اس کو فرمایا بھلے آدمی یہ جبریل ہے اللہ کا فرشتہ ہے یہ پیغام لائے ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا بس حساب کتاب کے بعد اب وہ تو جھٹ سا آدمی تھا اس نے ایسے کر کے دیکھا اس نے کہا حساب بھی ہوگا حساب بھی ہوگا حضور نے فرمایا ہوگا اس نے کہا حساب کیسا ہوگا آپ نے فرمایا اللہ کرے گا اس نے کہا اچھا اللہ حساب کرے گا میں بھی اللہ کا حساب کروں گا آپ ذرا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیں سن رہے ہیں کوئی ایسا جملہ کوئی یہاں کہہ دے جناب میرے سے کہہ دے پہ تیروں میں پوچھنا ہوں تو میں انہوں اتھو پڑھنے دی کوشش کیا ہے تیرے پاس کریم ذاتیں اللہ ہمیں ان کے کرم کے صدقے میں کریم بنا دے اس نے کہا میرا حساب لے گا اللہ فرمایا ہاں کہا میرا کیا حساب لے گا میں اللہ کا حساب لوں گا آپ نے فرمایا تو خدا کا کیا حساب لے گا اس نے کہا آپ کا رب میرا کیا حساب لے گا آپ نے فرمایا وہ تیرے گناہ دیکھے گا اس نے کہا میں بھی اس کی رحمت دیکھوں گا وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے گناہ کتنے کیے اور میں یہ دیکھوں گا میرے رب نے مجھ پر رحمت کتنی کیے ابھی یہ بات ہو رہی تھی پھر جبریل آئے گئے اور آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اس دیوانے سے کہو چپو ہو جا نہ تو ہمارا حساب لے نہ ہم تیرا حساب لے